حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب الحسین عشف صدر الحسین بحقِ ظہورِ امامِ زمانہ الہی ذکرِ عبادت قبول فرمائے ابتدائے مجلسِ آمین بوازِ بلندہ کو کافی سائے صاحبان تشریف فرمائے کریم اللہ بانیام برادرِ محترم واجبالِ زدہ پر خلوص اتمام لنگر نیاز قبول فرمائے کریم اللہ ورحیم اللہ اس عظمت والے دربارِ تمام موالیانِ اہدرِ قرار دا ٹورایا قبول فرمائے مالک الملک اللہ واسطی چودہ دی عزت اور عظمت دا کریم اللہ برادرِ محترم بھائیو عمران بھائی رزوانو حیاتیاں لا فرزند دا فرمائے انا دے والدے بزرگوار کریم اللہ حجیق وال حسین دے زدگی دلاز فرمائے نال بچین دے نارشتہ دار دے دوستہ آبابا دے آبادو اشار فرمائے کریم اللہ اس مجلس والے دستہ صدقہ کریم اللہ انہ دے مار رزق اولاد اچ برکت اطاف فرمائے کسے کمینے دا موتا جنا فرمائے مالک الملک اللہ جتنے بجرم قیدین انہا رہیتا فرمائے اسسائرنو نمازی بنگنہ ادا کرن دی توفیق اطاف فرمائے قرآن پڑھن تے قرآن تے عمر کرن دی توفیق اطاف فرمائے موت پہلے موتی تیاری کرن دی ہمت طاقت وسط اطاف فرمائے وارثوں کی کی حجت درہ ولی اللہ اس مجتہ دی آزم حلایت فقی زہراد پاک چند زہور تاجیل فرمائے امام زمانہ دی زیارت دی قابل بڑا دعا دی قبولیت واسطے جتنے بیٹھے ہو ملکے بوازے بلند سلوات اللہ اجازت ہے میرے واجب الہترام ابتدائے مجلس مجلس پاک داغاز تلاوت قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ شروع ہویا دعا ہے کہ مالکے لمیزل بھائی رضوان دے مار رزق برکت اطاف فرمائے کریم اللہ جتنے آزر بیٹھیں میں سمیت تمام دے گناہ ماف فرماؤ تو میں اپنی نوکری کا آغاز چند لفظوں کو شروع کرن لگا مجلس پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس امام حسین کوئی مجمعہ کی موت آجنے جڑا زبان رکھ دائے او تو میرے نال بولے جڑا اے بھونگا انو چھوٹیے جڑا زبان رکھ دوئے او زبانا بلکل چنگیاں نہیں ہونیاں جڑیاں پرے پنجاتیے چھ بولیں لڑائیاں جھگڑیں چھ کہیں نواراں نامر دیویں گھارچ گالوئے تے بھائی جان ان جانن جی میں دھیک دو پانی آگا ہے مجلس امام حسین کوئی مجمعہ دیمہ ہوتا جاں انہیں زبانہ کا فیضہ کوئی نہیں زبانہ ہوئے چنگیاں جڑیاں چودہ دے ذکریں گلے دیئے اور بزرگ عالم وائز مولا دے فرما کہیں کہ آپ زمزم نل دھلیوں دیاں زبانہ جڑیاں چودہ دے ذکریں گلے دیئے میں پہلی بات کی تھی کہ مجلس امام حسین کوئی مجمعہ دیمہ ہوتا جنہیں اور دوسری بات ہے کہ ساڑے مومن برادر اس گلد انتظار کر دیں کہ نمور زاکر آوے مجلس پڑے اسی گھرو عرام چھوڑ کے مجلس حسین نے چھوڑ دیں میری گلد اس ہر عزدار نہ لے جڑا اپنے آپ نو شیعہ سڑویں دے اپنے آپ تے اور اپنے آپ نو مطمن رکھ دے کہ میں شیعہ نے علیہ چودہ میرے وارث جس تک میری آواز جا رہی ہے اگر اکل شعور رکھ دو یا تو میری گل سمجھ سی اور سن سی بھی سی مجلس حسین کسے نمور دی مہتاج نہیں مجلس حسین کسے مجمدی مہتاج نہیں مجلس حسین کسے نمور دی مہتاج نہیں مجلس حسین کسے چوجلی کسے وہنیوال کسے مولکتوے پوندے مہتاج نہیں اس ذکر دوارث یا اللہ یا خود حسین جڑی شام راندی ہے مجلس حسین میں ارادہ بڑھایا کہ میں ذکر حسین کرا ہوا پہلی گالے تو میں سوچ اچھ پائے ویسا کہ پتہ نہیں سننا لے حسین کہ نہ حسین کیوں میری حسیت نہیں میری طاقت نہیں کہ میں فلان خان سب بولا ہوا یا فلان بندہ بولا ہوا توجہ میرے لے پاسے کرنا اتنی طاقت غصت نہ رکھ دا لیکن اتنی طاقت آل محمد نے عطا کی دیئے کہ انہوں نے ذکر کروا سکتا انہوں نے ذکر کروا سکتا اور برہا میری گزارش جیڑا بندہ گھرو تشریف لے آوے ارام چھوڑے گرمی چھوڑے آو منجے مجلس حسین اتبائر کھڑ منجے انہوں نے باہر کھڑاں دا فیدہ کوئی نہیں بھائی جان لمحہ زندگی دا اوو چنگا ہے جیڑا چودہ ذکر جو گزر منجے جیڑا چودہ دی محفلے تو چودہ ذکر جو گزر منجے جی بالکل بھائی جان یاد رکھنا کسے بندے کھول کوئی وٹے بندے آمڑ ہوئے تے بندے سیٹ پہلے مالبان تھے کہ فلاں جگہ تے جلدی کرو جلدی کرو گھردہ آرام چھوڑو گھڑی کرو بکنگ کراؤ جلدی کرو کیوں؟ کیونکہ فرانٹہ لی جگہ نہ ملی جاوے اے کسے آم ہستی آمڑ ہوئے تے بندہ گھردہ آرام چھوڑیں دے جلدی جاوڑ دی کوشش کریں دے رزوان بھائی تاکہ فرانٹہ جگہ ملے بنجے اے آم ہستی آوے تے کوئی اتنی جلدی لگی ہوئے یہاں دیئے تے جس مجلس چودہ تشریف فرماؤں جس مجلس پاک خود وارس آئے ہوئے اتھے بندہ سچیندہ بیٹھو یاد رکھنا ذکر کرنے لگا کوئی ہوئے ذکر چودہ دے ذکر ویکھڑا ہے اے نہیں ویکھڑا فلاں بندہ پڑے تا جانے لڑائی جھگڑا عوام نل ہو سکتے وارسے کہنات نل نہیں اپنے مقصد تے آوان بھئی رزوان حکم بند شاہ میں چو خط لکھیا مولا امیر المومنین امام متقیان نو کہ مولا میں بڑا پرشانہ بڑا تنگ رہ گئی نا ہاں تجارت کردہ پرشان اس وجہ میرا لپا سے کرنا بھائی بران پرشان اس وجہ تو ہاں کہ میں تجارت تے ونیا ڈار اے راندہ امتہ شام دا ڈاکو میرے گھار نو لٹنا لوے جنہوں لفظی سمجھ آئیے او تو چلو مسکرائے ہوئی ہے تو بولے ہوئی ہے جنہوں نہیں آئی دعا کرنا تو میں ستر اس دے حوالے کرنا او سے کہ مولا پرشان اے رہ گئی نا کہ میں تجارت تے ونیا یا توڑے کھولا ہاں او شام دا جڑا وڈا ڈاکو ہے وڈا لوٹے رہے مولا فرمایا پرشان نہ ہو اس طرح کر اپنا اہل و آیالی کٹھا کر اپنا مالی کٹھا کر انہوں درمیان کھلو کے ساڑی ذات سلوات پڑ اے ہاے ہاے کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے اے گال لکھانے مجمع دی ہوئے یا چاند بندے دی ہوئے مقصد امام پہنچانا مقصد چودہ دی مارفت پہنچانا مولا فرمایا کم کیڑا کر اپنا مال اپنا اہل و آیال کٹھا کر کے درمیان اچھ کھڑ مانچ گال لطفلی اگلی وی ایج اگر سر چایا تو میرے علی پاس اٹھا لفت سمجھا سی بھائی جان دعا کرنا مولا فرمایا درمیان اچھ کھڑ کے ڈاکٹر صاحب تے آل محمد ذات ساڑی ذات سلوات پڑ سلوات پڑھندے بعد خالق اللہ جزل دی بارکچ کھڑو دعا مانگ میرا اللہ اے سارا مال میں تیرے بندِ علی دے حوالے کرنا ہوں اے ہے 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 کیا بات ہے اے دعا ہو گئی ہاتھ چاہو کھڑ کے درود پڑھندے بعد مالے کے لم یزل دی بارکچ دعا کر میرا اللہ میں اے جڑا جتنا مالے اہل و ایالے اے سارا تیرے بندِ علی دے حوالے کرنا حوالے کر کے وہ دیر نہ لائیں میرے کھول آ جائیں میرے کھول آ جائیں اہلے میں انجھے کیتا علی محمد ذات سلوات پڑی وطو مال علی بادشاہ دے حوالے کر کے خود آ گیا مولدِ کھول مولدِ کھول آیا تے شام دے وڈ وڈیرے ڈاکڑا کنو پتل لگیا کہ علی دا منن علا علی کل چلا گیا ہے آئے ہائے ہائے انو پتل گیا بھئیو جڑا منن علا حی علی دا شیعہ آئی علی دا محب آئی او چلا گیا ہے اپنے مرشد کھول اس اپنے فوجیہ نے حکم کی تا جلدی کرو سب تو پہلے اس دے اہل و ایال نو قیدی بنا کے میرے کھول لے ہو سب تو پہلے اس دے اہل و ایال نو قید کرو میرے کھول لے ہو اور اس دے بعد اس دے مال لٹ کے میرے کھول لے ہو بھائی جان جنو سمجھ ای دعا کر چھوڑنا ای میرا فضائلے تے نباز بھران اٹھے مدے وہاں بھائی جانو سنجے اس طرح فوجی صفائی بھیجے نا تے او گھارے چاہے علی دے منڑا لے انہ پہلا قدم رکھیا مالک اللہ میں یزنے علی دے منڑا لے دے اہل و ایال نو شام دے ڈاکو دے اہل و ایال تبدیل کر چھوڑیا آئے 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 شام دے ڈاکو دے اہل و ایال بھائی رضوان مالک نے تبدیل کر چھوڑیا فوجی تے ڈر گئے وہ واپس چلے گئے انہوں نے کہا جی گھل پٹھی پھائے گئے اسے کہ کی میں اسے کہ جی اسے گھر گئے ہیں تو توڑے جڑے ہاں نہ لگ دے آئے 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 توڑے ایلو یال ہوتے اٹھے گیا بیٹھے اسے کہ ایک ہی بھی مول سکتے اسے کہا کر یقین نو بھی تے نال ٹورا اسے کہ اچھے اسے کہا لنو چھوڑو اس دا مال لے کے آؤ بھائی جان ہون بزر کو دعا کرنا ماں بھی منگے جملہ تھوڑے ہوا لے کرے لگا اسے کہا جلدی کرو ہون اس دا مال لٹ کے لے آؤ جس ٹیم وہ مال لٹن آئے نا علی دے منہ لڑا اس مالے کے لمحیزانے علی دے منہ لڑا لے دے مال لوں ساپتے بچھوڑی حالتے تبدیل کر چھوڑیا کیا بات ہے ساپتے بچھوڑی حالتے جزن بھائی مالک زندگی طرح تبدیل کر چھوڑیا وہ جیڑا جاوے وہ دس لین واپس آئے انہاں گہ جی گال عجیب ہو گئی ہے وہ مال انہاں مال رہی ہے ہی نہیں اسے کہ وہ کیا ہویا اسے کہ ساپتے بچھو بڑ گئے ہیں ادھے حالت یامیر المومنین امام المتقیان گل بیٹھائی مولادن اوپر مولادن پاس دیکھ کے فرمائنن آکھے تا تیرا مال تا تیرا اہل و ایال اتھائی منگوا دے وان اے ہای 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 تیرا مال تیرا اہل و ایال اتھائی منگوا دے وان اسے کہ مولا شام تے مدینہ ایتھے مولاد فرمایا ہاں پرشان لو بے کھینو بے ہوئے ہوئے گال دوائی جیڑی میں کر گیا مولاد فرمایا پرشان لو اور ایک ہے نوے اٹھاستے ایلو ایال تے مال لدو ایال اٹھاستے قدمت دہ پیا اسے کہ مولا یقین پہلے بھی آئی یقین ہون بھی ہے شام علی جو مرضی آکھیں فروق آزم بھی تسیو آئے آئے اور نبی دے وسیع بھی تسیو یاد رکھے زمانہ علی دی مخالفت نہ کرنا علی دی مخالفت نہ کرنا نبیان بغیر علی دی نہیں سری ایک لکھ چوی ہزار پیغمبر آئے ہر نبی نے علی دی مدد منگی علی مدد کرتا گیا بحکم خدا علی بادشان مدد کی تھی جس نبی نے جس وقت مدد منگی ہر نبی دی علی بادشان مدد کی تھی یاد رکھے زمانہ قلم علی دی خلاف ہو گیا مگر علی دی شان نگٹی تخت علی دی خلاف ہو گیا مگر علی دی شان نگٹی دولت علی دی خلاف ہو گئی مگر علی دی شان نگٹی بنو عباس علی دے خلاف ہو گیا مگر علی دے شان نگٹی بنو عباس علی دے خلاف ہو گیا مگر علی دے شان نگٹی یاد رکھے زمانہ پوری دنیا علی دے خلاف ہو جاوے علی دے جاندہ کچھ نہیں اور جینو علی چھوڑ دے وے انداراندہ کچھ نہیں کیا بات جینو علی چھوڑ دے وے اسداراندہ کچھ نہیں اگر اگل نہ ہویا کہ یا علی اگر سارے لوگ تیری ولایت اکٹھے ہو جامے اللہ جہنم یعنی کہ پتہ چلے آ جہنم بغضِ علیدہ نبی پاک دی حدیث ہے نا جی نبی پاک دی حدیث ہے اور محبت کر رہا ہے اس گرانِ لال بخشش نجات اور محبت کر رہا ہے تپنا دریاد پار غیر ملہ دلال تمنا جنت دی بھوپنا علی نو تیرے کوئی مکان ہے علی بغیر نہیں سر دی اگر لوگ ولایت علی نو من ونجڑا تے علی دیا دیاں بھراوا دیاں ناشتے چھپ کر کے نام دھی لڑا میں نو کراں جی میں نو کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں لوگاں ازداروں کلمہ نبی تا پڑھ کے علی دی اولاد نمارے آپ اور دستورِ زمانے بابا اقبال اللہ زندگی دراز کری گھارج میت پی ہوئے نہ میت گھارج پی ہوئے بھرا دو ہوئے یا پیو دو ہوئے رومنہ علی زداروں ہے کر چھوڑنا ناللہ مومن ہے غوا بڑا لینا نہیں پتا تیری میری زندگی دی آخری مجلس ہوئے رومنہ علی زداروں ہمیشہ گھارج میت پی ہوئے میت چایا بیندے مرسا نہیں اٹھائے بیندے دستور کربلا چینج ہوگیا رومنہ علی زداروں میت پی رہے دوارز ہاتھ گڑیاں پاکے عجروں کمن اللہ انہا اللہ واضح طرح ہم کرے بابا بسم اللہ کرام بھائی جان کربلا لوک منظر بنیا میت پی رہے براہوں دیں اللہ شاہ بطیجیں دیں اللہ شاہ پئیاں رہیاں تے ماماں ہتھے جھتھ کڑیاں پاکے شام ٹور پئیاں آخری جملہ رومنہ علی زداروں آئیے بھرا دی لاشتے او بی بی رومنہ علی زداروں جتاں قرآن پڑے آ تے ورگا فزہ سین پرتاوے آ او بی بی بھرا دی لاشتے آ کے پتھران تے ترواران تے ڈہیر ہٹا یس قرآن تے سوچیا کر نہ رویا قوم شیعہ دردیوں کھا گئے جس حسین نبی چمدائی امت انہوں بڑا ہی ماریا عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ بسم اللہ قرآن جی جس حسین بادشاہ نو نبی موڈیاں تے چاکے مدینے دیاں گلیاں جڈریا مسلمانہ بڑا مارے ہی حسین بادشاہ نو تیر آلے تیر مارے ہا نیزے آلے نیزے مارے ہا نہیں آنا تے انہوں حائی کرنا رومڑا لزدہ رو تیر آلے تیر نیزے آلے نیزہ پتھر آلے پتھر مارے ہا کربلا دے مجانے تے جس سالم کوئی شاہ نہیں صدقے آخری جملہ حسین بادشاہ دے زخمت سٹے آدھ سٹ کے آکھا تو وہ حسین نہیں جنو چمر نبی نہیں تھکڑا تو وہ حسین نہیں جس حسین مورے نبی سوار کی تارو مرزد اور بہن بیرادی ناشتے آئیے پتھر تے تنوارا ہٹائیاں سپیئے بیرادی بھائیاں ٹکڑیاں تے نگاہ جارو کیا کہ یہ حسین کوئی کیا تو وہ حسین ہے جڑا مورے نبی سوار آئی کیا تو وہ حسین ہے جنو ماں چکیاں پی پی پھا لیا کیا تو وہ حسین ہے جہنڈا ہکوال ترٹ بنجیا با سارا سارا بی رووے آ رو مڑا لے زدارو حسین بادشاہ دے ٹکڑے تر پہن پہنہ لے پاسے دیکھیا دے آلیا بہن تینکی تن اتنے سوال میں حسین ہی کو سوال کردہ جبریل دے پرد پرد سمڑا لہ حسین مہیا گورے نبوت سوار حسین مہیا رو مڑا لے زدارو بی حسین بادشاہ دے ٹکڑیاں چواز آئی جنو ماں چکیاں پی پی پھا لیا او حسین مہیا ہکے گردہ جواب دے تین بہنوں کے اتنے سوال کی دے میں ہک کو سوال کرے نہ ہکے گردہ جواب دے تیری چادر کھین گئی ہے رو مڑا لے زدارو جنے چادر لے سوال ہویا اس میں لبی بی رو کیاں دے حسین او تیریا تیرہ ضربہ مکمل ہویا یا ظالم ایک دستہ لائے کے خیمے چایا او ظالم دا بچہ جس خیمے چباس بغیر اجازت نہیں یادا حسین تینو کے دسائے ظالم اس خیمے جو داخل ہویا او ظالم منگیا میں دے چھوڑا ہا او ظالم دا بچے نیزے دے نال چادر لہا لئی او میں آن دی رہی آج چادر لوٹ لئی دا بچہ جیمے گھون کو قتال چکا حسین تینو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی